موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش حامدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر سپر ٹیک سے جمع ہونے والا پیسہ ضائع نہیں ہوگا وزیر آزم کہتے ہیں کہ چودہ ماہ میں معاشی استقام لانے کی کوشش کریں گے شہباز شریف نے جولائی میں لوٹ شیڈنگ میں اضافہ کاندیا بھی دے ڈالا ملک ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے باہر آئی ایم ایف سے دو قسطیں کھٹی ملیں گی مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ ساتھویں قسط نوے کروڑ ڈالر اور آٹھویں قسط ایک ارب ڈالر کی ہے کراچی میں لوٹ شیڈنگ کے خلاف جگہ جگہ اتجاج ماری پور میں خاتون جانباہک شہر قائد میں بجلی کی طبیل بندش کے خلاف مزشتہ روز سے اتجاج جاری ہے عمران خان کا دو جولائی کو پھر اسلام آباد آنے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل حالات میں بھی عالمی مہنگائی کا بوجھ عوام پر منتقل نہیں کیا پاکستان کو مدید دلدل سے گرنے سے بچانے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں ملکی تاریخ میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولی پہلی بار چھ ہزار ارب تک پہنچ گئی ترجمان ایف بی آر نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنے خطیر محصولات جمع ہوئے خودشتہ ہفتے تک ایف بی آر کی ٹیکس وصولی پانچ ہزار آٹھ سونتیس ارب تک تھی ترجمان ایف بی آر کیا کانیڈا میں اپنی نیت ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرد شکیل آلم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے وزیر آدم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پچھتر سالوں میں بلند و بانگ دعوے کیے گئے لیکن عمل سے دامن خالی ہے اس امام میں ہم سب ننگے ہیں مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن رونے سے بات نہیں بنے گی ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جنہیں مدتوں تک کوئی بدل نہ سکے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن آراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری اصل منزل خود انحساری ہے فیصلوں پر مشاورت جمہوری عمل ہے صاحب سروت حضرات نے سپر ٹیکس کو سبر شکر سے قبول کیا ہے سپر ٹیکس سے جمع ہونے والا پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور سرکاری اخراجات پر خرچ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ دو سو تیس ارب روپے ملکی ترقیوں خوشحالی کے لیے استعمال ہوں گے چودہ ماہ میں معاشی استحکام لانے کی کوشش کریں گے معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے انہوں نے کہا کہ خود انحساری ہی قوم کی سیاسی معاشی آزادی کی زمانت ہے بنگلہ دیش میں چھ ارب ڈالر کی لاغت سے بڑا انفرا اسٹرکچر بنایا گیا پاکستان میں وسائل اور ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں ریکوڈک میں اربوں روپے کا خزانہ دفن ہے ابھی تک ہم نے ایک بھیلہ نہیں کمایا مگر اربوں روپے زائع ہو گئے مقدمات کی مد میں ہم نے اربوں روپے زائع کیے انہوں نے کہا کہ کوئلہ دنیا بھر میں بہت مہنگا ہو گیا ہے بجلی پلانٹ چلانے کے لیے کوئلہ درامت کرنے کا سوچا تو ذر مبادلہ کے ذخائع ختم ہونے کا خرچہ تھا اب جولائی میں اغوانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا پاکستانی روپے میں یہ کوئلہ خریدا جائے گا ایک سال میں دو ارب ڈالر کی بجت ہوگی اس کوئلے سے بجلی کے پلانٹس چلائے جائیں گے شہباز شریف نے مزید کہا کہ پوری دنیا اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے گزشتہ حکومت نے گیس کے سستے اور لانگ ٹرم مہائدے نہیں کیے گزشتہ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کو التبا کا شکار رکھا بہت بڑے چالنجز کا سامنا ہے کیا کیا بتاؤں مگر حل کرنے کے لیے پورزم ہے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ حالات اب بھی مشکل ہیں لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم پورے پاکستان کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لارہے ہیں سپر ٹیکس اس پر لگایا ہے جس کی آمدن زیادہ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن آراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتا اسماعیل نے کہا کہ آئیم ایف سے ساتھویں اور آٹھویں قسط کو ملا دیا ہے ساتھویں قسط نوے کروڑ ڈالر اور آٹھویں قسط تقریباً ایک ارب ڈالر کی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم آئے تو پاکستان کو چار ریکارڈ بجٹ خساروں کا سامنا تھا پاکستان پانچویں خسارے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہمیں مشکل پیس لے لینے پڑے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ یا رکھو ہمارا مقصد خود کفالت ہے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر ایک سو بیس ارب روپے کی سبسٹی ملک کو دیوالیا کر دیتی ہے قوم پر پخر ہے کہ اس نے سمجھا کہ ملک دیوالیا پن کی نہج پر تھا اس لیے پیٹرول مہنگا کرنا پڑا ملک کی ترقی کے لیے سرمایہ داروں کو حصہ ڈالنا ہوگا مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ اگر ٹیکس نہیں جمع کر سکتے تو خودداری کی بات نہ کریں پونے چار برسوں میں بیس ہزار ارب روپے قرص لیا گیا آج ہمیں چار ہزار ارب روپے ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑ رہی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش پر شہری سراپا اتجاج ہیں مختلف علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جڑپے ہوئیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل لوٹ شیڈنگ سے پریشان شہری اتجاج پر مجبور ہو گئے ماری پور میں بائیس کھنٹے سے اتجاج جاری ہے جس کے سبب ہزاروں گاڑیاں پھز گئیں جبکہ اتجاج کے دوران ایک خاتون جابہک ہو گئیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش پر شہری سراپا اتجاج ہیں مختلف علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جڑپے ہوئیں بجلی کی طویل لوٹ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر لیاری اور اس کے اتراف کے علاقوں کے مقیم ہوئے جو سڑکوں پر نکل آئے اور اتجاج کیا شہریوں کے اتجاج کے باعث ماری پور روڈ، ہب ریور روڈ، آر سی ڈی ہائی وے، ایم ٹی خان، مائیکل آچی روڈ اور بورڈ بیسن تک ٹریلر، ٹرک، ٹینکر سمیت گاڑیوں کی طویل قطاری لگ گئیں ماری پور میں مظاہرین نے پولیس پر پتھاؤ کیا جبکہ پولیس نے مظاہرین پر لاٹی چارچ کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی متعدد شہریوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا پولیس نے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی تاہم مظاہرین منتشر ہونے کے بعد پولیس جاتے ہی دوبارہ سڑک بند کر دیتے ہیں ماری پور روڈ پر اتجاج کے دوران ایک خاتون ہلاک ہو گئیں ریس کیو ذرائع کے مطابق لیاری میں ہنگور آباد کی رہائشی ساٹھ سالہ میرا بی بی کا انتقال مبینہ طور پر ماری پور میں اتجاج کے دوران ہوا ان کی لاش کو پوست مارٹن کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ایس ایس پی سٹی کا کہنا ہے کہ خاتون کی عمر ستر سال تھی اور ان کی موت طبعی طور پر ہوئی مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں گزشتہ بارہ گھنٹے سے بجلی بند ہیں مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کیلیکٹرک کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے دوسری جانب گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا فیسٹا کیا گیا اسی طرح بجلی کے بدترین بہران کے باعث لیا قطبات، جہنگیر آباد، نازم آباد، پی آئی بی کالونی، آرنگی ٹاؤن، کورنگی، اللہ والا ٹاؤن، کورنگی، الیاز گورج، لانڈی، پیوچر مور سمیت دیگر علاقوں کے مشتہل رہائشیوں نے سڑکیں بلوک کی، پتھراؤں کیا اور کیلیکٹرک اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی کراچی میں گزشتہ روز بھی چودہ مختلف مقامات پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظہرے کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ نائل، بددیانت اور بدنام گروہ نے اپنی چوری بچانے کے لیے بغیر تیاری اقتدار پر قبضے کی سازش کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ دو جولائی کو اسلام آباد میں عوام کے ساتھ مل کر ملک اور عوام کے خلاف سازش پر تاریخی احتجاج کریں گے عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور عوام پر مہنگائی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے پارٹی ذمہ داران کو مہنگائی پر عوام کی بھرپور ترجمانی کی ہدایت کرتے میں کہا کہ چوروں نے خود کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو بدترین مہنگائی کی عذیتناک تقریف میں مبتلا کر رکھا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امپورٹڈ کٹ پتنیوں نے نو ہفتوں میں مہنگائی کی صورت میں عوام سے اپنی غلامی کی قیمت وصول کی ان تجربہ کار چوروں کے زیر سایہ حال کی طرح معیشت کا مستقبل بھی تاریخ ہے متنبہ کیا تھا کہ نہایت مہنت سے کھڑی کی گئی معیشت سیاسی عدم استحکام کا بوچ برداشت نہیں کر پائے گی ترجمان ایف بی آر کے مطابق روامالی سال انکم ٹیکس کی مد میں دو ہزار دو سو پانچ ارب اکھٹے کیے گئے سیل ٹیکس کی مد میں دو ہزار سات سو تہتر ارب روپے اور کسٹمز جیوٹی کی مد میں ایک ہزار سات ارب روپے اکھٹے کیے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملکی تاریخ میں پہلی بال فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس وصولی چھ ہزار ارب روپے تک پہنچ گئی ہے ایف بی آر کے مطابق گزشتہ ہفتے تک ایف بی آر کی ٹیکس وصولی پانچ ہزار آٹھ سو انہتیس ارب تک تھی ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ چھ ہزار ارب روپے سے زائر محصولات جمع ہوئے سال دوہزار اکیس تا دوہزار بائس کے لیے مقرر ابتدائی حدف پانچ ہزار آٹھ سو انہتیس ارب روپے گزشتہ ہفتے حاصل کیا تھا ترجمان ایف بی آر کے مطابق رمہ مالی سال انکم ٹیکس کی مت میں دوہزار دو سو پانچ ارب اکھٹے کیے گئے سیلز ٹیکس کی مت میں دوہزار سات سو تہتر ارب روپے اور کسٹم ڈیوٹی کی مت میں ایک ہزار سات ارب روپے اکھٹے کیے گئے ترجمان نے مزید بتایا کہ ایف بی آر تیس جون دوہزار بائیس تک چھہ ہزار ایک سو ارب روپے کے ٹیکس محصولات حدف کے لیے پورعظم ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بیشتر